ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر احمد اقبال مرزا کے ساتھ ریومیٹائیڈ آرثرائیٹس کے متعلقہ یہ باتشیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر سب جیسے کہ ریومیٹائیڈ آرثرائیٹس کی بات ہو رہی تھی اور ہم پہنچے تھے علاج تک آپ نے بتایا بہت ساری ایسی عدویات ہیں جن کے ذریعے جوائنٹس میں آنے اور یہ ڈیفارمٹی کو تلے کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے بیماری کے اوپر اچھا کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے اور وہ تمام تر معاملات جو جو جوائنٹس کے علاوہ نظر آ رہے ہوتے ہیں ان پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے کس طرح کی عدویات کتنی مدت کے لیے دی جاتی ہیں یا یہ علاج مستقل چلتا رہتا ہے مطلب جب تک زندگی ہے تب تک یہ عدویات رومیٹولوجسٹ موائنے کے بعد مریض کے کچھ ٹیسٹ کروانے کے بعد مریض کے لیے منتقب ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں ٹیلر ٹریٹمنٹ وہ عدویات بہت ساری ہیں لیکن ساری عدویات سب کو نہیں دی جا سکتی ہیں کسی کو کوئی دوہ فائدہ کرے گی کسی کو کوئی دوہ فائدہ کرے گی یعنی ہر مریض دوسرے سے مختلف ہوتا تو یہ ایکسپرٹ جو رومیٹولوجسٹ ہے وہ مریض کے موائنے کے بعد اور کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے کے بعد اب وہ ایک آوٹلائن مرتب کرتا ہے کہ میرے مریض کی بیماری کی یہ سٹیج ہے اس کے یہ کامپلیکیشنز ہو چکی ہیں یا ہو سکتی ہیں یا اس کے قریب ہیں یا بھی نہیں ہیں میرا مریض ینگ ہے میرے مریض جو ہے وہ ایک عورت ہے لڑکی ہے جس کے ابھی شادی ہونے والی ہے نیولی میریڈ ہے اور اب اس کے بچے بھی ہوں گے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اور اس کے ساتھ اور اس کو کیا کیا ڈیزیز ہیں اس کو ڈیابیٹیز بھی ہے اس کو ہائی بلڈ پریشر بھی ہے اس کو السر کی بھی شکایت ہے اس امام چیزوں کو سامنے رکھ کر پر وہ ایک پلان بناتا ہے اور وہ میڈیسن سٹارٹ کرتا ہے وہ میڈیسنز ڈیزیز موڈیفائنگ ڈیزیز جس کو ہم فرس لائن ڈی ایم آرڈ فرس لائنگ ایجینٹ کہتے ہیں اس میں سات آٹھ قسم کی دوائیں ہیں وہ ڈاکٹر ان کو سٹارٹ کرتا ہے ان کا اثر سلو ایکٹنگ ڈرگز ہیں چار سے چھے ہفتے بعد بعض کچھ دوائیں ہیں جو تین تین مہینے کے بعد ان کا اثر شروع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ مریض محسوس کرتا ہے کہ اس کو سوجان درد ان تمام چیزوں میں آہستہ آہستہ کمی مریض آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب سٹیروائٹس کا کیا کیا کوئی رول ہے علاج کے دوران سٹیروائٹس کا رول ہے سٹیروائٹس اصل میں ہمارے ایک میتھ ہے کہ یہ آخری علاج ہے اور یہ اس وقت دی جاتی ہے کہ جب ساری دوائیں فیل ہو جائیں یا کوئی علاج باقی نہ رہے اس کو استعمال کرنے کے بعد پھر کوئی اور دواثر نہیں کرتی ایسی بات نہیں ہے ایک کتاب میں میں پڑھ رہا تھا اور کسی کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی اس کی مثال دیتی کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے چھوڑی کی طرح کہ چھوڑی کا استعمال کچن میں ہونا چاہیے اگر آپ چھوڑی کو اٹھا کے بیڈ روم یا ڈرائنگ روم میں لائیں گے تو ہر کوئی اس سے انگلی کاٹ سکتا ہے تو روموٹائیڈ آرثرائٹس is a very potent anti-inflammatory drug جب بھی روموٹائیڈ آرثرائٹس سٹیروائٹس سٹیروائٹس استعمال کرتے ہیں ایک خاص مدت کے لیے ایک خاص مقدار میں اور اس کو اس خاص وجہ کے لیے استعمال کرنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ target اچیو ہو گیا ہے تو ہم دبا کو بند کر دیتے ہیں Demands disease modifying drugs long term ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کتنے عرصے کیا زندگی بھر تو زندگی بھر ایسا نہیں ہے کہ جیسے شگر ہے تو ہو گئی تو فور لائف مرتے دم تک چلے گی ایسا نہیں ہے disease modifying drugs یا رومیٹوائیڈ آرثرائٹس کی دوسری اور عدویہ جو second line drug tnf b-cell t-cell innovators جو ہم ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے استعمالیں خاص وقت تک کیا جاتا ہے جب ہمارا مریض remission achieve کر لیتا ہے remission کا مطلب یہ ہے کہ اب مرض بالکل control ہو چکا ہے suppress ہو چکا ہے اتنا کہ مریض کو اب pain killer کی ضرورت نہیں ہے اس کی reports بہت اچھی ہیں معاینہ بہت اچھا ہے یہ stage آنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ڈاکٹر ان دماؤں کو بہت کم کر دیتا اور بعض کنڈیشن میں تو دماؤں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی وہ صرف pain killers پہ ہی control ہو رہتا ہے اشراف صاحب اتنے لمبے عرصے تک جب یہ دوائیں دی جاتی ہیں یا جیسے آپ نے بتایا steroids وغرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک چیز میں نے دیکھی ہے مریض کے اندر بھی ایک تبدیلی آتی ہے long term بیماریوں کے ساتھ یا chronic illnesses کے ساتھ مریض اپنی بیماری کو کسی حد تک سمجھنے لگتا ہے اور کبھی کبھی مالج کے مشہورے کے بغیر بھی عدویات کا استعمال شروع کر دیتا ہے کہ last time یہ ہوا تھا تو یہ دیا تھا اس طرح سوچ کے تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ self medication کا عمل اگر ان مریضوں میں نظر آئے تو کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ دوائیں بہت toxic ہیں یہ وہ دوائیں ہیں جو ان میں سے بعض دوائیں ایسی ہیں جو ہم اپنے کینسر کے مریضوں میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ کینسر میں ہم بہت زیادہ مقدار میں دیتے ہیں جبکہ روموٹرائیڈ ارترائیٹس میں ہم آٹے میں نمک کے براور استعمال کرتے ہیں تو ان دماؤں کا سائیڈ افیکٹ ہے اور ڈاکٹر کرام سائیڈ افیکٹ تو دنیا کی ہر دوائے کے ساتھ ہے پرپر ڈوز میں استعمال کیا جائے دوکٹر کی ایڈوائز دوکٹر کی نگرانی میں یہ دی جائے تو اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور ہونے کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں تو آپ کا جو مالج جو روموٹولیجسٹ ہے وہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہے اسے پتا ہے کہ اس دوائے کا کیسا ایڈ افیکٹ ہوگا وہ اس کو پہلے سے فورکاسٹ کر سکتا ہے کچھ وہ ٹیسٹ کروارہ ہوتا ہے روٹین میں جو آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریگولر فالو اپ بہت ضروری ہوتا ہے جس میں وہ ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ کون سی دوائے مجھے کم کرنی ہے کون سی بڑھانی ہے کون سی بند کرنی ہے کس دوائے کا سائیڈ افیکٹ آ رہا ہے تو اس کے لئے مجھے کیا چیز کرنی ہے تو وہ تمام چیزیں مریض کے ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے اور پلان ڈیبلپ کر رہا ہوتا ہے فور فیوچر ٹریٹمنٹ کبھی بھی یہ دوائیں سیلف میڈکیشن کے طور پر نہیں لینی چاہیے یا لائک اگر کسی کو جوڑوں کا مرض ہے یا وہ کسی پارٹی میں یا فنکشن میں جاتا ہے اور اپنے کسی دوسرے دوست یا ساتھی کو دیکھتا ہے کہ اس کو بھی جوڑوں میں درد ہے تو یہ دوائے کھاؤ مجھے بہت فائدہ ہوا تھا یہ بہت غلط ہے جیسے میں نے کہا تین سو سے زیادہ قسمیں ہیں تو اب اگر آپ کسی کو دوائے سجیس کر رہے ہیں چاہے وہ سمپل پین کلیری کیوں نہ ہو مد کیجئے جب تک وہ ڈاکٹر کو دکھا نہ لے ان دوائوں کا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے اشوار صاحب اسی طرح سے آپ نے ذکر کیا تھا کہ خواتین میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس ایج گروپ میں ہیں آیا وہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں ان کو آگے بچے ایکسپیکٹ کرنے ہیں یا نہیں کرنے اس سے کیا مراد تھی اور کیا پرگننسی کے ساتھ حمل کے ساتھ اگر کسی عورت کو یہ لڑکیوں کو یہ بیماری ہے اور ڈیزیز ایکٹیو ہے اور وہ شادی شدہ ہے یا شادی ہو گئی ہے تو ہم اس کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر شادی کے کچھ عرصے تک جب تک یہ ڈیزیز کنٹرول نہ ہے تو بچے پیدا نہ کرے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بچے کو کوئی نقصان اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوائیں جو ہم اس کی ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے دینا چاہتے ہیں وہ بچے آنے والے بچے کے لیے مذہر ثابت ہو سکتے ہیں ٹاکسک ہیں فیٹل ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے تو اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کنٹرسیپٹیوز کریں بچے پیدا نہ کریں ڈیزیز کو کنٹرول ہو جانے دیں جیسے ہی ہم اپنا ڈیزیز کو مریض کے مرس کو کنٹرول کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں اوکے آپ جائیں بچے پیدا کر سکتے ہیں اور اس سٹیج میں ہم ان کو وہ دمائیں دشویز کرتے ہیں جو ان کے حمل کے دوران ان کو یا بچے کو نقصان نہیں پہنچاتی یعنی دمائیں مختلف ہیں ایک وہ اسٹیج چاہتا ہے جب ایکٹیو ڈیزیز تھی اور اب وہ اسٹیج ہے کہ ڈیزیز اب کنٹرول ہے ناو شی کن گو ہے اب جات کے وہ بچہ پیدا کر سکتی ہے بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے وہ اس میں دوسری دمائیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے رومیٹولوجس کے یہ ہے دوائے دینی ہے یہ نہیں تو یہ کنسپ غلط ہے ہمارے ہاں کے جوڑوں کی بیماری کہ اگر کسی کو ہے تو اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے یہ بیماری زندگی بھر رہے گی یہ تو اب مفلوج کر دے گی یہ ماں نہیں بن سکتی یہ بالکل غلط ہے خواتین جو ان دواؤں کا استعمال کرتے ہیں جو رومیٹولوجس کی زیر نگرانی ہیں وہ بہت اچھی لائف گزارتی ہیں بچے بھی پیدا کرتی ہیں بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہیں اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی عشق صاحب جوائنٹس کے معاملے میں اب سرجری بھی تجویز کی جانے لگی ہے جوائنٹ رپلیسمنٹ میرے خیال سے ایک بڑی کامیاب ٹریٹمنٹ آفشن ہے جو کچھ عرصے پہلے کھلی تھی اور اب کافی تیزی سے ترقی پا رہی ہے اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ پہلے تو بڑے جوائنٹس پر توجہ دی گئی اب یہ معاملہ کسی حد تک چھوٹے جوائنٹس میں بھی آ رہا ہے لیکن اتنا زیادہ کامیابی کے ساتھ نہیں نظر آیا تو اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کیا ریمٹائیڈ آرثرائٹس کے مریضوں میں جب جوائنٹ کی ساخت خراب ہو جاتی ہے یا معذوری کا معاملہ سامنے آنے لگتا ہے جوائنٹ کی ساخت کی بنا پر تو کیا کیا جاتا ہے کیا جوائنٹس رپلیسمنٹ ایک کامیاب علاج ہے ان کے معاملے میں جوائنٹ رپلیسمنٹ کامیاب ہے لارڈ جوائنٹ کے لیے جیسے گھٹنے کے جوڑ ہیں یا ہپ جوائنٹ ہے لیکن اسمال جوائنٹ جیسے میں روموٹائیڈ آرثرائٹس میں بتایا کہ اس میں زیادہ تر ہاتھوں کے جوڑ اسمال جوائنٹس انوالو ہوتے ہیں تو اس کی رپلیسمنٹ تو ہے ہی نہیں اب اسی طرح اگر کسی کا کونی ایلبو اگر ٹیڑی ہو گئی ہے یا شولڈر جوائنٹ فکس ہو گیا ہے تو اس کی تو رپلیسمنٹ نہیں ہے جوائنٹ رپلیسمنٹ جیسے گھٹنے ہیں یا ہپ ہیں اس میں سیجسٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہاتھوں کے لیے کچھ کسیمیٹک سرجریز اکثر لوگ کرواتے ہیں جس کو ہم اور تو ڈیسز کہتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر جو ٹیڑا ہے تو اس کو جوائنٹ کو فکس کر دیتے ہیں انگلی دیکھنے میں تو سیدھی نظر آتی ہے لیکن اس کی فنکشنز ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کسیمیٹک ہے کہتے ہیں کہ اس سرجریز کا اتنا زیادہ پائدہ بھی نہیں ہوتا لیکن جوائنٹ رپلیسمنٹ زیادہ تھا لارڈ جوائنٹس میں کیا جاتا ہے روڈ سب فیزیکل ایکٹیوٹی اور ایکسرسائز کو زندگی میں خاصی اہمیت دی جانے لگی ہے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اسیس کو بار بار تجویز کیا جاتا ہے ان مریضوں میں کیونکہ جوائنٹس میں تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں ایسے میں ایک عام سوچ دیکھی جائے تو یہی ہوتی ہے کہ میں زیادہ سیادہ کام نہ کروں یا آرام کروں تاکہ نہ مومنٹ ہو نہ تکلیف ہو تو کیا ان مریضوں کو ایکسرسائز کرنی چاہیے یہ سوچ بہت غلط ہے کہ اگر مجھے درد ہے اور سوجن ہے تو میں بیٹ سے ہی نہیں اٹھوں کرسی سے ہی نہیں اٹھوں زیادہ تر کام میں بغیر چلے پھرے کرلوں یہ غلط ہے جتنی زیادہ مومنٹ ہوگی جتنی زیادہ ایکسرسائز ہوگی جوائنز میں موبیلیٹی اتنی زیادہ پریزرور رہے گی یہ اسٹیبلشٹ ہے ہم اپنے مریضوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ بیٹھے نہیں اگر کسی کا جوائنٹ ڈیمیج ہے تو پھر ہم ان کو ریہب سپیشلس کے پاس بھیجتے ہیں جو ان کو خراب جوڑ کے ساتھ مومنٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں بتات کچھ ایکسرسائزز ہیں فیزو تھیرپی ہیں یہ اس میں گرائی جاتی ہیں موبیلیٹی اور ایکسرسائز اس کے لیے بہت ضروری ہے ہمارے مریض جتنے زیادہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں گے جتنے زیادہ موبائل اور مومنٹ کریں گے ان کے جوڑ اتنی زیادہ پریزرور رہیں گے اس بیماری سے اتنی زیادہ ڈیمیج نہیں ہوں گے لیکن ان ایکٹیوٹی ایکسرسائز نہیں ہونا یہ تمام چیزیں پھر آلٹی میٹلی جوائنٹ کو اور تیزی سے خراب کریں گی اور دوسری چیز اور بھی ہے کہ جیسے جیسے درد بڑھتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایک عام سوچ یہ ہوتی ہے کہ چلوں پھروں نہیں تو اسے ایک دوسرے سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ ویٹ گین ہوتا ہے ایک تو جو درد جو مرس کی وجہ سے اوپر سے ویٹ کی وجہ سے بھی وہ ایک نئی بیماری ایک نئی بیماری سامنے آ جاتی ہے تو اب مریض کے ساتھ دو دو جن آگئے روموٹائیڈ آرثرائیٹس اور اوبیسٹی تو یہ ٹھیک نہیں ہے اشراک صاحب کیا روموٹائیڈ آرثرائیٹس کے معاملے میں حفاظت ممکن ہے اکرام روموٹائیڈ آرثرائیٹس ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے جیسے بتایا کہ جسم کی جو اپنی مدافیت اپنے خلاف ہو جاتا ہے ہاں اپنے مدافیت میں قلل واقع ہو جاتا ہے اور باہر کی چیز اس جسم میں داخل ہو کہ جسم اس کو خراب اس کے خلاف لڑے وہ اپنے ہی آزا کے خلاف لڑنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایسی کوئی ڈائیٹ یا ایسی کوئی پریونشن یا ایسی کوئی ویکسین نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے ہم آسٹیو پروسس کے لیے کہتے ہیں لائف اسٹائل ایکسرسائز کیلشم وائٹیمن ڈی آسٹیو پروسس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یہ چیز ایسی نہیں ہے آسٹیو آرثریٹس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وزن کم رکھیں ایکسرسائز کریں تو آپ کے جوڑ جو ایج کے ساتھ ساتھ ڈیمیج ہوتے وہ کم ہوں گے اور آپ کو اتنے زیادہ پائیج نہیں کریں گے تو روموٹائیڈ آرثریٹس کے لیے انفرشنیٹلی کوئی ایسی پریونشن سولیڈ نہیں ہے جس کی بنیاد ایکٹیوٹی زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں بہتر ہیں ناظرین وقت تو ایک چھوٹی سی کمیشن بریک سے واپس آ کر روموٹائیڈ آرثریٹس کے مطالق مزید بات کی جائے گی ڈونٹ گو اینیوئر